جوانو کی بات ہوئی عبداللہ گل صاحب یہ بتائیے گا اوت کو امپاور کیسے کیا جائے اس کے لیے کیا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی منصوبے بنے ہیں یا آئندہ کوئی بنیں گے کہ ان کو نیشن بیلڈنگ میں ان کا رول دیا جائے جیسے ہم نے پہلے بات کی ان کی ریسرچ کو پالیسی میکنگ کا حصہ کب بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دیکھیں پاکستان کامیابیوں کی کہانی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب مغرب سو رہا تھا پاکستان خلا میں موجود تھا نوبل انام پاکستان کو ملے ہوئے ہیں نیوکلئر بوم کا آپ نے بتایا نیوکلئر بوم کے خالق کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ بھی بتا دیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آج آج ہم کہاں کھڑا کریں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس کو ایک عامر کے دور کے اندر باہر سڑک کے اوپر بیٹھ کے انٹرویو دینا پڑا میرا تو سر شرم سے جھگیا پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا ہوا لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آج ہمیں جو پولیسیاں ہیں یوت کو امپاور کرنا موروسی سیاست سے باہر نکالنا آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک یہ کیونکہ سیاستی بات ہے لیکن میں وہ نہیں اس لحاظ سے اگر ان کی لیڈر شیپ نے بہترین نوجوان تیار کیے ہوتے تو ان کو ان لوگوں کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑتا جن کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو آج ان کے اندر نئی لیڈر شیپ پیدا ہوتی نیا خون پیدا ہوتا نہ کہ وہ لوگ جو پہلے ہی پٹے ہوئے تھے وہ ان کی پارٹی کے اندر آئے اور ان کا بیڑا غرق کیا اور نوجوانوں کی امیدیں جو ہے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن ہم کہاں چلے گئے پتہ نہیں کون سے ہم جو ہے وہ چکروں میں پھرز گئے اس قوم کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہمیں اس کے لیے 3D پالیسی بنانی پڑے گی میرے والد جنرل حمید کل کی یہ مشہور پالیسی ہے دیفائنس ڈیٹرنس ڈائلاؤگ اور جب تک آپ ڈیفائی نہیں کریں گے اپنی ڈیٹرنس کی بنیاد پہ جو کہ نیوکلئر ہے آپ ایک برابر کی سطح کے اوپر مغرب سے ڈائلاؤگ نہیں کریں گے آج ایک کلیش کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک گرینڈ ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے وہ چاہے سیاسی سطحوں پہ ہو یا چاہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ ہو آپ کی اس ٹائم پہ خارجہ پالیسی کا یہ علم ہے کہ پاکستان کے چار پڑوسیوں میں سے تین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں ایک چھوٹا سا چین ہے وہ بھی تقریبا ہم سے آدھا نراض ہے جو ان کے ساتھ واقع ہوا آپ مجھے بتائیں یہ خارجہ پالیسی ہے یہ خارجی پالیسی ہے یہ فورن آفیس ہے یہ ہم پاکستان کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اتنی کامیابیاں ہیں ایشین ایکنومک ٹائگر کی بات ہوئی ایشین ایکنومک ٹائگر پاکستان تھا انیس سو چوہتر تک پاکستان کی میشہ جپان چین ساؤتھ کوریا بھارت سے بہتر تھی بھارت تو ہمارے قریب ہی نہیں تھا لیکن آج جو ہے ہم پاکستان جو ہے وہ بھیق مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کے تین سو خاندانوں کے ساڑھے پانچ سا بلین جو ہے وہ باہر پڑے میں سویس بینکوں کے اندر یہ ہے عالم پاکستان کا لوگوں کو سرائیں دیا